وزیراعظم شہباز شریف چار روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے وزیراعظم بھی وزیراعظم کے ساتھ موجود شہباز شریف چینی ہم منصب اور صدر سے ملاقات کریں گے بزنس فورم سے بھی خطاب کریں گے دورہ چین کے دوران پاکستان پر واجب الادا 15 ارب ڈالر قرض رول اوبر کی جانے کا امکان ہے شک نہیں ہونے چاہیے کہ چین کی پاکستان کے ساتھ دوستی لا زوال دوستی ہے چین پاکستان کا ایک ایسا دوست ہے کہ جس کی شاید اس دنیا میں دوسری نظیر ملنا مشکل ہے چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا غیر مشروط ساتھ دیا نواز شریف کے دور میں خوشحالی کا سفر تیزی سے گزر رہا تھا ترقی اور خوشحالی سے مقالفین پریشان ہو گئے برداشت نہ کر سکے لیکن ہم نہیں گھبرائیں گے چین کے ساتھ حکومتوں کی سطح پر بھی تعلقات مضبوط ہوں گے فضیر آزم کی دورہ چین سے قبل اہم گفتگو کہا چین اور پاکستان سی پیئی کے فیس ٹو میں داخل ہوں گے چین کے ساتھ بی ٹو بی تعلقات میں بہتری لائے جائے گی سپریم کورس بائی لیٹر سپریم کورس بائی لیٹر بی تعلقات میں بہتری جیجمنٹ ہم نہیں اوٹھا لاجکہ کانسٹیوشن ہم اوٹھا کانسٹیوشن اور پاکستان آزاد میدوار سنی اتحاد کانسل میں نہ جاتے تو تحریک انصاف کہہ سکتی تھی کہ مخصوص نشستیں ہمیں دو سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستیں ناملنے کے خلاف کیس کی سماد چیف جسٹس کے ریمارکس پی ٹی آئی نے اپنے لوگوں کو جمہوری حق سے محروم رکھا تھا جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی مسلسل شکایت کر رہی تھی کہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ملتی ہمیں دیکھنا ہے کہ ووٹرز کے حقوق کا تحفظ کیسے ہو سکتا ہے چیف جسٹس بولے لیول پلائنگ فیلڈ کی شکایت ہمارے سامنے نہ کریں کیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہے کہ بلے کا نشان کسی اور کو الوٹ نہیں ہو سکتا جسٹس مریب نے کہا کہ سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم رکھنا تنازع کی وجہ بنا سپریم کورٹ نے انتخابی نشان واپس لینے کا فیصلہ برقرار رکھا تھا جو لوگ میریٹ پر آئے تھے مخصوص نشستوں کے حق دار وہی ہیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن ہمارے الٹرا وارڈ انتخابات تسلیم کرے گا امید ہے جون کے مہینے میں ہی اس کیس کا فیصلہ آ جائے گا ورسٹر گوھر کی میڈیا سے گفت بھی عدت میں نگاہ کیس سزا کے خلاف اپیلیں جلد سمات کے لیے سنی جائیں بشرا بی بی نے سیشن عدالت میں درخواست دائر کر دی اسی ہفتے سمات کے لیے مقرر کرنے کی استداء اسلامباد ہائی کوٹ کا پیٹرائے کا دفتر فوری ڈی سیل کرنے کا حکم فیصلے میں کہا گیا کہ سی ڈی ایس کوئی وضاحت پیش نہ کر سکا کہ نوٹسیز قرآنیں مالک کو کیوں بھیج جاتے رہے نوٹس جرچوں کاز کی کوئی رسید ریکارڈ پر نہیں دفتر سیل کرنے کا آرڈر بھی پیٹرائے کو نہیں دکھا گیا نہ کاپی بھیجی گئی بانی پیٹرائے سے متعلق فیصلہ پاکستانی عدالتوں کو کرنا ہے امریکہ کا سائفر کیس فیصلے پر عدی عمل ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں کہ الزمات پر پاکستان کی عدالتیں اپنے قوانین کے تحت فیصلے کریں گی اسلامباد کے تین حلقوں کی الیکشن ٹربینل کی تبدیلی کا معاملہ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا نون لگی امیدواروں کی درخواستے منظور درخواستے قابل سماعت قرار کیس کی سماعت چھ جون کو ہوگی پڑی کین کنڈوکی سٹاری ملکی معیشت استحکام کی جانب گامزن رمہ برس برامدات میں اضافہ درامدات میں کمی آگئی تجارتی خسارہ بھی گھٹ گیا ہدارہ شماریات کے دادو شمار جاری گیارہ ماہ میں برامدات سالے دس فیصد سے زائد بڑھیں درامت میں دو اشارہ تین فیصد کمی ہوئی تجارتی خسارہ سوہ پندرہ فیصد کم ہو گیا حکومت پاکستان کا دنیا بھر میں نو نئے تجارتی مشن قائم کرنے کا فیصلہ نئے مشن میں یونان، ہنگری، چین، اووان، اراک موزمنگ بگ، سنگاپور، تنزانیا، کوئٹ میں کھولے جائیں گے پاکستان کے پہلے سے پینتالیس ممالک میں ستاون تجارتی مشن کام کر رہی ہیں نئے مشن کے قیام سے چین میں پاکستان کے مجموعی چار تجارتی مشن ہو جائیں گے بجلی کا جھٹکا اور زور سے جون کے لیے بجلی فی یونٹ ایک روپے نوے پیسے مہنگی جولائی اور اگست میں فی یونٹ ترانوے پیسے اضافہ دینا ہوگا نیپرا نے سیماہی ایڈجسمنٹ میں بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا سانیہ پریٹ آباد مزید چار افراد زخموں کتاب نال آتے ہوئے چل بسے سیلنڈر دھماکوں میں جلس کر جانبا حق ہونے والوں کی تعداد اٹھارہ ہو گئی علاقہ مکین آج چار جناسے اٹھائیں گے علاقے میں سوگ کاروبار آج بھی مکمل بڑھ بات ٹھیک ہے میں نے جیسے کہا کہ اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے اور فائر برگرینڈ والی بات بھائی نے کی اس پر بھی ظاہرے دیکھیں کیوں من ہے اور کیوں وہ فان نہیں ہے اور کیوں جو آپ بات کر رہے ہیں اس پر عمل درامت نہیں ہے گورنس انکہ دورہ حیدر آباد سانہے کے متاثرین کی دل جوئی کہا حیدر آباد میں طبیعی امداد نہیں تھی جس کی وجہ سے نقصان ہوا یہاں جو نقصان ہوا وہ آپ کا اور میرا ہوا حیدر آباد میں کراچی کی طرز کے بڑے اسپتال ہونے چاہیے کراچی کے علاقے ڈیفنس میں نامعلوم افراد کی فائرنگ شہری جاما حق مقتول آسے فلور مل کا مالک تھا گھر سے نکلا کے ملزمان نے فائرنگ کر دی واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا لگتا ہے پولس کی تفتیش شاری نورمل اسٹیڈ کرائیمز نہیں ہے یہ ہماری نسل کشی ہو رہی ہے دیکھیں یہ سارے چہرے دیکھیں یہ سب وہ شہید ہیں سارے تین سے چار ماہ میں اکتہ سے زائدہ سے جوانوں کو شہید کر دیا گیا کراچی بالوں کو اسلحہ رکھنے کی اجازت دیں وہ اپنا دفاع خود کر لیں گے مصطفیٰ کمال کی تجویز کہا کراچی میں جرائم بڑھ رہے ہیں تین ماہ میں اٹھتر شہری مارے گئے کل گولڈ میٹلسٹ کو قتل کیا گیا سٹریٹ کرائیم کے نام پر ہماری نرسل کشی کی جا رہی ہے پشاور میں نامعلوم افراد کی فائرنگ پولیس اہلکار قتل اپنے گھر سے ڈیوٹی کیلئے نکلے تھے کہ نامعلوم افراد نے نشانہ بنایا پولیس کی تحقیقات جاری پاکستان میں پولیو وائرس بے قابو ڈیرہ اسماعیل خان اور بہاول پر سمیت بارہ ازلا میں وائرس کی تصدیق سندھ میں میرپرخاس کراچی ساؤت ایسٹ اور کرنگی کے محلیاتی نمونوں میں وائرس نکل آیا خیبر پختونخواہ میں لکی مروت اور پشاور بلوچستان میں آستا محمد چمن کوئٹا اور مستونگ میں بھی پولیو وائرس کی تصدیق اب تک پاکستان کے بیالیز ازلا میں پولیو وائرس پھیل چکا ہے غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری گزشتہ چوبیس کھنٹے میں سو سے زائد فلسطینی شہید تین سو زخمی ہو گئے خان جونس اور شمالی غزہ میں بھی بمباری بچوں سامے دس فلسطینی شہید رفع پر بھی اسرائیلی حملے غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد چھتیس ہزار چار سو سے زائد ہو گئی اسی ہزار سال سو سے زائد زخمی ہیں جی سیون اور مبالک نے جو بائیڈن کی تجویز کو جنگ بندی کے لیے ناخزیر کراتے لیا دنیا پر گلوبل وارمنگ کے منفی اثرات بھارت کے شہر نئی دلی میں شدید گرمی پارہ پچاس دگری سے تجابوس کر گیا بینگلورو میں بارش کا ایک سو تینتیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا سرلنکا میں بارش اور لینڈ سلائڈنگ پندرہ افراد ہلاک ہزاروں بجلی سے محروم امریکہ میں کہیں بارش تو کہیں شدید گرمی کا راہ جگہ جگہ آگ لگنے کے واقعات کلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ سے بارہ ہزار ایکر کا رقبہ جل کر راک ہو گیا درجنوں فائر فائٹرز آگ بجانے میں مصروف چین کے قمری مشن نے ایک اور اہم مرحلہ سر کر لیا مشن چاند کی سطح سے مٹی اور چٹانوں کے سیمپل لے کر زمین کی جانب روانہ چینگ ای سکس قمری نمونے لے کر پچیس جون کے قریب زمین پر واپس پہنچے گا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے سنسریخیس مقابلے جاری ایون کا چھتا میچ انگلینڈ اور سکوٹلینڈ کے بیچ شام ساڑے سات بجے ہوگا نیپال اور نیدر لینڈ کا مقابلہ رات ساڑے آٹھ بجے ہوگا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ممکنہ تھریٹ ایلرٹ پاک بھارت ٹاکرے میں زاپی سیکیروٹی تائنات ہوگی نساو کاؤنٹی کے ایگزیکٹیب کا کہنا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا میچ ہے ہر لحاظ سے تیاری ہوگی ہم پورا اعتماد ہیں کچھ نہیں ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے